یہ جو کھنڈ ستریئے کھیل آئیوژیت کیا جا رہے ہیں یہ اولمپک کی نرشری کہہ سکتے آپ کیونکہ اولمپیان کی شروعات یہی سے ہوتی ہے جو یہاں سے ویجیتا رہیں گے وہ جل آسطریے کھیلوں میں باغ لیں گے اس کے بعد راجہ ستریئے راجہ ستریئے سے راستری ایستر کے جو کھیل ہوں گے راستری ایستر کے بعد انٹرنیشنل انتراظٹری ایستر کے کھیلوں میں باغ لیں گے اس میں بولیول کبڑی کھوکو کرکیٹ ہوکی سب گیم اس میں آئیو جت کیے جاتے ہیں یہاں سے بچوں کے ایک نرسری ہے جو نرسری کے روپ میں بچے یہاں سے پودے سے پیڑ کا آکار لیتے ہیں اور جو آج بھارتیہ علمپی کے کھلاڑی ہیں جتنے بھی میڈل ویجیتا وہ یہی سے نکلے ہوئے کھلاڑی ہیں اور اس میں سبی ستر کے گیم ہوتے ہیں ایز ویٹ سب کا دھیان رکھ کر یہ کھیل آئیو جت کیے جاتے ہیں بچوں کو پروتسائیت کرنے کے لیے ابیباوک نے یہاں کافی یوگدان دیا ہے وہ یہاں ایون بچوں کے ساتھ جڑے ہوئے بیباوک نے آرتھیک سے یوگ تو موہیا کرائے ہیں اس کے علاوہ میں سرٹیوکٹ بغیرہ ان کو ایک سیمبولک جو بھی سرٹیوکٹ سیلد بغیرہ ہوتی ہے وہ ان کے لیے پروائیڈ کروائے گئی ہے تاکہ بچوں کا اتصاہ بڑے بچوں کے ریفرنسمنٹ سب ترہیں کی سویدائیں اپلبد کروائے گئی ہے ایون میڈیکل سٹھاپ بھی سیویل ہوسپیٹل کی طرف سے ہے پولیس پرشاشن نے بھی سیوگ دیا ہے سب ترہیں کا سیوگ ہے اور پرشاشنک سے ایک ایک آئی ہے وہ بہت آگے آئی ہے ان کھیلوں کے لیے نمسکار آپ ہی سماچار دیکھ رہے ہیں میں ہوں ایلیس پرامی اور اس وقت میں موجو کھیڑا کے گورنمنٹ سکول میں ہوں اور یہاں پر جو ہے بلوکس تریئے گیم کروائے جا رہے ہیں جس میں ایلناواد بلوک کے تمام نیجی اور سرکاری سکولوں کے بچوں نے حصہ لیا ہے اور یہ جو کھیل ہیں وہ ہر سال بیواغ کی طرف سے کروائے جاتے ہیں سکشاہ بیواغ کی طرف سے اور یہ کھیل سب سے مہتر پر ہوتے ہیں کھلاڑیوں کے لیے کیونکہ جو کھلاڑی ہے جو اولمپک تک پہنچتے ہیں نیشنل تک انٹرنیشنل تک کھیلتے ہیں وہ یہ اسی بلوکس تر کے کھیلوں سے اٹھ کر وہ جو ہے آگے جاتے ہیں کھوکو کے کبڑی کے ہینڈبال فوٹبال بیڈ میٹن اور دوڑ کے جو ہے پرتوگیتہ ہی یہاں پر کی گئی ہے اس کھیل کے بارے میں پوری جانکاری پی ٹی آئی راجیس جو ہے ہمیں دیں گے کونسی کونسی ٹیم میں جو ہے اس میں ویجیتہ رہی ہے کونسا سکول ویجیتہ رہا ہے کیونکہ یہ کھیل بلوکس تر کے جو کھیل ہے یہ نیو ہے کھلاڑیوں کی یہی سے پرتوائیں اوبرتی ہے اور وہ آگے نکل کر جلاستر کھیلتی ہے راجیس تر کھیلتی ہے اس کے بعد جو ہے نیشنل اور انٹرنیشنل اولمپک تک پہنچتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ کھلاڑیوں کی بلوکس تر کا جو کھیل ہے وہ نرسری ہے اور اس نرسری کے انتراز کھڑے ہیں موزو کھیڑا گاؤں کے سرکاری سکول میں بلوکس کریے گے کروائے جا رہے ہیں ہم باتچت کریں گے یہاں کے پریزانکاری لیں گے راجیس کمار سرما سے چلیے ان سے باتچت کرتے ہیں اس میں ہمارے جو ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جو ٹورنامنٹ ہوتے ہیں ہر سال اورگرنائز ہوتے ہیں تو اب کی بار ہے میں دھنیا بات دوں گا ہمارے موزو کھیڑا پرنسپل صاحب کو ہمارے پی ٹی صاحب کو موزو کھیڑا کے کیونکہ یہ کرانے میں تو سب بھی راجی ہوتے ہیں لیکن جو دیکھتے آتی ہیں جو پریشانی آتی ہیں انہوں کا ساری ہم ڈیل کریں گے سارے ہم آپ کو گراؤنڈ پروائیڈ کرائیں گے اور انہوں نے کروائے بھی ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا سار اس میں تین پارٹ ہوتے ہیں انڈر فورٹین انڈر سیونٹین اور انڈر نائنٹین اکیس سے بائیس تک بائیس ہوئے ہیں اور تیس سے چوئیس تک گرل ہو رہے ہیں سار تو انڈر فورٹین کے اندر جو یا سیونٹین یا نائنٹین کے اندر جو ٹیم میں جیتی ہے بلوک ستار پر خند ستار پر اس کے بعد وہ جاتی ہے جی جیلا ستار پر ڈسٹرک ٹرنامنٹ ہوتے ہیں جو ہمارے شرسہ میں ہوتے ہیں اور شرسہ میں جو ٹیم آگے ڈسٹرک میں جیتی ہے وہ جاتی ہے سٹیٹ لیول پر اور سٹیٹ میں جو جیتی ہے وہ جاتی ہے جی نیشنل لیول پر تو یہ ہر سال ہمارے دپارٹمنٹ کرواتا ہے اور ان کا ہی مہتب ہوتا ہے ویسے تو اوپن ٹرنامنٹ کافی ہوتے رہتے ہیں تو اس میں سارے گیم ہے سر ہینڈ بول ہے وولی بول ہے فٹوال ہے باسکیٹ بال ہے کوکو ہے کبڑڈی ہے ایتلیٹ میں ساری دوڑیاں ہوتی ہیں سر فیلڈ ایوینٹس ہوتے ہیں اور سارے گراؤنڈ ایوینٹس ہوتے ہیں تو آپ کو میں ویجیتا بوائز کا ہمارے پاس ریزلٹ آ چکا ہے سر جس میں ہینڈ بول میں ہمارے اینڈر سیونٹی رو اینڈین فسٹ رہی تھی اور فورٹین میں ہمارے تلوڑا جیٹی پلس تلوڑا وولیوول میں اینڈر فورٹین سیونٹی نائنٹین میں ستلوز پ medoکرت سکول فسٹ رہا تھا سر اور فٹوال کے اندر اینڈر فورٹین میں کتاوڑ ہے اور انڈر سیونٹی نائنڈ میں جیون نگر ہے سر کوکو کے اندر اینڈر فورٹین میں جی ام رسر ناوہ ہیں انڈر سیونٹی اور نائنٹین میں کریوڑا اور مرجاپور ہے اسی پرکار کبڑڈی میں سر انڈر فورٹین میں آرہوی مادل سکول میٹھی سورینا اور سیکنڈ رہا تھا سر دھول پا لیا انڈر سیونٹین میں نو جوتی ایلناباد فرسٹ رہا تھے سیکنڈ رہا تھے جی ٹی پل اس بورٹوالا اور انڈر نائنٹین میں سی آرڈی ایلناباد فرسٹ رہا تھا سر اسی پرکار ایتلیٹ میں سارے الگ لگ ہیں جی جس میں سو میٹر دوڑ میں ان پی ایس ایلناباد سو میٹر میں فرسٹ تھا سر دو سو میں ستلوز پبلک سکول ایلناباد اور چار سو میٹر میں جی ٹی پل اس موجو کھیڑا جو فرسٹ رہا تھا سر چار سو میٹر میں چھ سو میٹر میں سر جی ٹی پل اس مٹھی سورینا اور آٹ سو میٹر میں وائز میں سی آر ڈی ای بھی ایلناباد تو الگ الگ ایونٹس میں جیولین تھرو میں بھی اور سب میں آپ کو ریکورڈ سارے ہمارے پاس کھیلوں کی پرتبائیں اسی کھیل سے جو ہے نکل کر آپ کی یہ سو پرتیسط سر یہ ہے سر آپ نے صحیح یہ کوشن کیا ہے کہ سارے گرامین آنچل کے بچے ہیں سر تو اس میں جو بچہ اچھا کھلاڑی ہوتا ہے وہ اوبر کے آتا ہے آگے کامیاب ہوتا ہے جس میں اس کے یہ جو ساٹی بیٹ جو ہوتے ہیں بڑے کامیاب ہوتے ہیں اور میں موجو کھیڑا سکول سے اور سرپان صاحب کو دھنے باد دوں گا انہوں نے تو بلوک ستر پر بھی اب کی بار ہمیں پرمان پتر دیا ہے بچوں کو بھی ان کا ہنسلہ بنا رہے تو ان چیزوں میں خرچہ بھی لگتا ہے انہوں نے اپنی طرف سے کیا بھی ہے سلام